اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریاد سے ہوں تو آپ کو پتہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور بلکہ ہو چکے ہیں کہنا زیادہ بہتر ہوگا اپلائی کیا آپ ایک تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں بڑے بے سبرے ہوتے ہیں ہم سے ویٹ نہیں ہوتا سبر نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم نے جس کام کو شروع کیا وہ کل ختم ہو جائے ایچھا نہیں ہوتا ہوں بہرحال یہ ٹو منٹس کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجے آپ کو ڈیوز جمع کرائے دو مہینے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کا ٹینچن لینا بنتا ہے اگر آپ کو دو مہینے نہیں ہوتا ہے ابھی آپ صبر کر لیں کیونکہ اس کا ایک بہت لنبا پرسس ہوتا ہے ایڈمیشن کا آپ کا ڈیٹا آن لین کرنے کا بھی ایک پرسس ہوتا ہے بہت زیادہ لنبا ہوتا ہے آپ کی چیز انہوں نے انٹر کرنے ہوتا ہے اس کو چیک کرنا وارفی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے ریزارٹ آپ کو ڈیٹا آن لین ہوتا ہے تو اگر آپ کو دو مہینے ہو چکے ہیں تب بھی آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو پھر آپ کو ٹینچن لینی چاہیے لیکن میں آج انشاءاللہ آپ کی ٹینچن ریلیز کر دوں گا اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد خود اپنا موبائل سے گھر بیٹے اپنا ایڈمیشن کنفرم کرواسکیں گے سب سے پہلے تو دو وجوہات ہیں ایڈمیشن کنفرم نہ ہونے کی اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیٹا میں کوئی ایبجیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے جو دوسرا ہے آپ کا نام ایبجیکشن میں بھی آپ کا کوئی نہیں ہے لیکن ایڈمیشن بھی کنفرم نہیں ہے تو تب آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں جگہ اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں پلیز تاکہ آپ کو اس طرح کی latest videos educational guidance کے حوالے سے ملتی رہے پہلے بھی بہت قسم کی ویڈیوز موجود ہیں اوپن کے حوالے سے جاب کے حوالے سے انٹیس پاس کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں 5 تک کانٹنگ کرتا ہوں آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں مل کرتا ہوں دوستو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا تو میں آپ کا دل کی اتا گئے رہے ہیں اسے شکر گزارو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایڈمیشن اپنا گھر بیٹے کر سے کنفرم کروا سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا لمپا چوڑا کوئی مشکل پراسس نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جس ایڈریٹ موبیل آپ کے پاس ہو جس میں انٹرنیٹ آپ کا کنیکشن ہو آپ وہاں سے دیکھے کر سکتے ہیں میں آپ کو ادھر سے تھوڑی سی شکرین سرٹس بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں علامہ اکبالو پرنجنورسٹی کی سب سے پہلے آپ کھولیں گے ویب سائٹ www aio.pk اگر آپ کو جانت نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گوگل میں جا کے aiozoo لکھیں گے تو نیچے جو اپشن آ جائے گا آپ نے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ میرے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کی جو ہے نا اوپن ہوگی ویب سیٹ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح ہوگی ہوگی اس میں مختلف باکسز بنے آپ کو نظر آ جائیں گے آپ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی ویب سیٹ کھول لیں کوئی یہ کر لیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انہوکھا ہی کچھ نہیں ہوتا آپ پڑے لکھیں میں آپ کو بہت آسانی سے بتا رہا ہوں یہ سکرین شارٹس بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ دیکھتے جائیں گے کس کس طرح کی آپ کے پاس جو ہے نا اوپن ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے بہت ایزی ہے کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے آپ بلکل گھب رہا ہے نہیں تو جب آپ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سیٹ کھولیں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ میں دکھا رہا ہوں اس طرح کی اوپن ہوگی اس کے پاس جو ہے نا وہاں پر آپ کو ایک ایڈمیشنز کی ٹیبل بنے ہوگی ایڈمیشن کی بھی ہوگی ایڈمیشن کی بھی ہوگی دوسری بھی ہوگی میں اس طرح نہیں چاہتا میں آپ کا ٹائم جانی کرنا چاہتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈمیشنز والی میں جانا ہے ایڈمیشنز والے باقش میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ ایڈمیشنز کلک کریں گے آپ کا یہ تو ایک تو کنفیس ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن کو کنفرم کرانا ہے تو وہ کیسے چک کریں گے اگر کوئی نیو ایڈمیشنز ہیں تو زیادہ پریشنی ان کو ہوتی ہے جو نیو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ایڈمیشن آپ کنفرم کریں گے تو آپ دونوں نے اس طرح کے علامہ اکبال اپن یونیوریسٹ کی ویب شیٹ پر جائیں گے آپ کنیں گے ایڈمیشنز والے خانے میں جائیں گے ایڈمیشنز کے خانے میں آپ کلک کریں گے وہاں پہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی وہاں پہ اگر آپ اوڈ سٹوڈنٹ ہے تو آپ اوڈ کو سیلیکٹ کریں گے اگر آپ نیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ نیو کو سیلیکٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ دیں گے اپنا چالان نمبر کیونکہ اب یہ آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے آپ کے پاس ریجیسٹریشن نمبر نہیں ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو آپ پٹ کریں گے اپنا چالان نمبر جو آپ نے بینک میں رسید پے کی تھی جب چالان نمبر پٹ کریں گے تو آپ کا نیچے ڈیٹا آ جائے گا اگر آپ کا ایڈمیشن ہے کنفرم اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہے تو تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا آپ کے چلان کا کوئی ریزلٹ وہاں پر موجود ہی نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا ایڈمیشن اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کنفرم کرنا ہے آپ ویڈیو میری اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک سٹپ ہر چیز سمجھا گے آپ جب ویڈیو دیکھ کے اٹھیں گے تو آپ جس طرح میں بتا رہا ہوں ویسے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو یہ کنفیشن دور ہو جائیں گے تو آپ نے اگر آپ کا چلان نمبر سے وہ نہیں آ رہا تو آپ نے دوسری سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے ابجیکشن جن سیٹونینٹس کی ابجیکشن لگے ہوئے ابجیکشن وجہ سے ایڈمیشن نفرم نہیں ہوا تو آپ نے ابجیکشن والا کھانا سیلیکٹ کرنا ہے تو ابجیکشن والا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے اپنا چلان نمبر پھل کرنا ہے پھر آپ نے کرنا ہے انٹر تو تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کا اگر کوئی ابجیکشن ہے تو وہ آپ کو وینڈوز سکرین پر دکھا دیا جائے گا کہ یہ ابجیکشن ہے آپ کی فارگزیمپلوں میں ساتھ ہے تو آپ کا سی این ای سی مسنگ ہے یا آپ کی سناکتی کارڈ نمبر ریڈے بل نہیں ہے جب فون نمبر ریڈے بل نہیں ہے یا کوئی چیز مس ہے تو وہاں آپ کو دکھے گا تو اس کو کرنا کیا ہے آپ نے اس چیز کو ہدایت لکھی ہوگی آپ نے ای میل بھی کرنی ہے وہ چیز جو آپ کی مسنگ ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ کمپس کو ایڈرس پر ڈاک کے ذریعے بھیجیں تو بھی آپ نے بھیجنی ہے آپ آج جہاں جن کا نہ تو ابجیکشن ہے اور نہ ہی ایڈمیشن کنفارم ہے کوئی کسی قسم کا بھی ریکارڈ وہاں پر موجود نہیں ہے تو ان سٹوڈرز کو کیا کرنا چاہیے میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ایڈمیشن کے اکھانے میں ایک آپشن آئے گا کنٹیکٹ آس یا کمپلینٹ وہاں پر آپ نے جا کے کلک کرنا ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو فیس پی کی تھی آپ نے اس کا چلان نمبر دینا ہے اس چلان کی کاپی آپ نے سکین کر لینی ہے سینڈ کرنی ہے ای میل کمپوز کرنی ہے کہ سر میں ایڈمیشن بھیج چکا ہوں میں نے فیس پی کیا ہے یہ اس کی رسید ہے اور یہ میرا ڈام ہے یہ میرا والی صاحب کا نام ہے یہ سارا ڈیٹا جو آپ نے فارم فیل کیا تھا وہ لکھ کے آپ نے چلان جو پی کیا تھا فیس بینک کے اندر وہ آپ نے ان کو ای میل کر دنی ہے تو within 2-3 days آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے گا تو جو بھی ایبجیکشن اگر آپ انکہ تک آپ کی ڈاکٹ موجی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا نہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ابھی انڈر پراسس ہے تو وہ کنفرم ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے پراسس دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ آ گئی ہوں تو یہ ویڈیو کا حدیث لائک میں ایک پر پھر سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو فلال شائن اکبر شانی کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک نئی اور زبرگست ویڈیو ساتھ اللہ آپ